موسیقی 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 انڈیا میں فارمز پروٹیسٹ سل رہا ہے اور بہت جوش و خروش ہے اور بیچارے لگے ہوئے مہینوں سے میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے مگر سوشل میڈیا پر ایک الگ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس پروٹیسٹ کو لے کے اور وہ جنگ ہے کنگنہ رناوات اور دلجیت دوسنج کے درمیان بہت خطرنا ٹوئٹس کرتی ہے کنگنہ رناوات سب کو معلوم ہے کتنا کونٹروورشل مائنڈ سیٹ ہے اس کا سب کو معلوم ہے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتی ہے چاہے وہ سلمان خان ہو چاہے کرن جور ہو چاہے وہ ادھے ڈھاگ رہے ہو کنگنہ رناوات جو ہے بھائی نہیں چھوڑ دی کسی کو بھی ہو بہت کچھ کیا ڈالتی ہے بہت سے لوگ کنگنہ رناوات کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کنگنہ رناوات کو غلط بولتے ہیں تو ایک کلیر ڈیویجن ہے سوشل میڈیا کنگنہ رناوات کو لے کر لیکن ریسنڈلی کنگنہ رناوات نے ایک بھنڈ مارا بھنڈ یہ تھا کہ انویریفائیڈ اور اناثنٹیکیٹڈ ویڈیو یا پکچر لے کر ایک ٹویٹ کر ڈالی جس میں یہ کہا یہ وہ دادی ہے جو سو سو روپے لے کر پروٹیٹس میں حصہ لیتی ہے یہ وہی دادی ہے جو سی اے اے اور ان سی آر کے پروٹیٹس یعنی دہلی میں موجود تھی اپریل مائی اسی سال ہوا تھا سب کو معلوم ہے وہ پروٹیٹس بھی بہت چلا تھا لیکن جب یہ ٹویٹ کی گئی گنگنہ کی طرف سے بہت سے لوگ نے کہا کہ بی بی کیا غلط طریقے سے ڈس انفورمیشن پلا رہی ہو یہ وہ دادی نہیں ہے یہ پنجاب سے اس کا تعلق ہے کنگنہ نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی مگر وہ ٹویٹ جو تھی اصل میں مل گئی دلدید دوسنج کو اور بھائی وہ بھڑک گئے اور پھر اس کے بعد سے جو ایکسچینج ہوا ہے ٹویٹس کا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا بھرا بھلا بھولنا بہت کچھ ہوا تو کلیے ڈیوائیڈ نظر آ رہی تھی جب یہ جنگ چل رہی تھی سپیشلی 3 ڈیسنبر 4 ڈیسنبر تک یہ کنٹینیوز چلتی رہی میں اس کو کنٹینیوز دیکھتا رہا ہوں اس کے اوپر بات کروں گا نہیں کروں میں سوچتا رہا تھا کہ اس کو ایک کنکلوسیو اینڈ تک دیکھنا چاہیے تو کنکلوسیو اینڈ almost ہو گیا ہے ایک almost division create ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر آدھی پبلک کنگران آوت کے ساتھ ہے اور آدھی پبلک دلجیت دوسنج کے ساتھ ہے فارمرز کو لے کے یہ لڑائی لڑ رہی تھی سوشل میڈیا پر لیکن فارمرز کا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ مجھے بتائیے لیکن سوشل میڈیا پر ایک مرچ مسالے والی خبر مل گئی اور اس کے اوپر آپ کو لا تعداد ویڈیوز ملیں گے ولاغز ملیں گے بلاغز ملیں گے اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے personal opinion میرا اس پورے incident کی حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر دونوں غلط ہیں دونوں کے دونوں نہ میں دلجیت دوسنج کے ساتھ ہوں اور نہ ہی میں کنگنا کے ساتھ ہوں کنگنا کی زبان کے بارے میں ہر کوئی جانتا وہ کس طرح کی language use کرتی ہے سلمان خان کو لے کے کرن جہور کو لے کے خودے ٹاکروں کے لے کے پاکستان کو لے کے آئیز آئی کو لے کے جس طرح کی language use کرتی ہیں سب کو معلوم ہے لیکن اسی طرح کی language دلجیت دوسنج کی طرف سے بھی استعمال کی گئی نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ آپ لوگ دو بڑی personality ہو ایک بولی ووڈ کی بڑی ایکٹرس ہے آپ لوگ بہت سے لوگوں کے ideals ہو آپ لوگوں کو لوگ سنتے ہیں بہت influencing personality ہو اگر آپ اس طرح کا behave کرو گے تو آپ کے fans پر آپ کو دیکھنے والوں پر آپ کو سننے والوں پر کیا اثر پڑے گا اس کی وجہ سے مزید hate بڑھے گی اس کی وجہ سے مزید division create ہوگا ابھی already جو Indian farmers اس وقت protest کر رہے ہیں ان کو anti India قرار دیا جا رہا ہے خالستان تحریک چلانے والوں کا ایک group کا جا رہا ہے بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ایسائی کروا رہی ہے پاکستان کا نام تو بیچ میں لانا لازمی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے ساری انڈیا کے بات نہیں کر رہا جو ہر کوئی اپنا اپنا ایک پروپیگنڈا چلاتا ہے اس ماملے ہمیں problem یہ ہے کہ اس وقت hate ہے معاملہ heat up ہے اس کو کم کرنا چاہیئے بجائے کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے کو برابلا کر کے ایک دوسرے کو counter کر کے آپ ایک اور division create کر دو ہاں اس پورے معاملے کی وجہ سے وہ farmer کا جو مدہ ہے وہ ویسی دب گیا تھا ایک دو دن کے لئے کیونکہ انڈین میڈیا پہ تو اتنا زیادہ اس کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا ہو جو بھی بتایا جا رہا ہو یہ کھا جا رہا ہے کہ وہ غلط خبریں بتا رہی ہے کچھ ہے anyways پورے مدے کو لے کے میرا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا غلط تھا دونوں طرف کی پارٹیز غلط ہیں جو تو دونوں بندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں اپنے آپ کو encounter کرو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں معاملے کو ختم کرنا چاہیے اور اگر کوئی اس طرح کی معاملات کو ignite کرتا ہے اس کو encounter کرو اس کو بولو کہ جو بھی کر رہے ہو غلط کر رہے ہو اس وقت division کا ٹائم نہیں ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ٹائم ہے فارمرز جو country کی بیک بون ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ اس طرح کی stupid fights کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ فارمرز کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو بس ہاں جس میں مزے لینے ہیں برچ مسالے والی خبریں جس کو پسند ہیں وہ چلاتے رہے ہیں مگر personally میں دونوں کو سپورٹ نہیں کرتا میں دونوں کے against ہوں اور میں دونوں کی خلاف بات اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مزید ڈیویجن کیریٹ کر رہے ہو مزید ہیٹ پھیلا رہے ہو you should understand your responsibility or you should take your responsibility اپنا بہت خیال رکھئے گا stay safe, خوش رہے السلام علیکم and goodbye if you have not already subscribed to my channel then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos 들어�اتھ لیدیو جزید مگل ویدیو جزید دیوارہ نزید موسیقی